السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولایت کے زمن میں آج بات کرتے ہیں حصول ولایت کے ذرائع ولایت کا حصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے ہوتا ہے خواہ اکس رسالت براہ راست پڑے یا کسی ایک واسطے سے یا چند واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے نائبین سے محبت اور ان کے ہم نشینی اور اطاعت حصول ولایت کے لیے ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نفس اور جسم مبارک کا رنگ وری کے قلب قالب اور جسم پر انہی دونوں اعصاف کی وجہ سے چڑھ جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے سبغت اللہ کہا گیا اللہ کا رنگ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی لیکن میں نے خطبات میں بات کی انگلش میں بات کی اور چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم خطبات میں بات کرتے ہیں تو ایک جمع کثیر ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں عوام کے لیے نہیں ہوتی ہیں خواس کے لیے ہوتی ہیں اس کی بہت ساری باتیں ہر محفل میں نہیں بیان کی جاتے ہیں آج چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن بہت ساری باتیں شیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ خواس کے لیے ہوتی ہیں عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کو سمجھنے کیلئے ایک علم درکار ہے تو سبغت اللہ کا ایک مفہوم پہلے سمجھایا تھا جو آسان تھا آج اس کا ایک اور مفہوم پیش کر رہا ہوں جو ذرا خواس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب نفس اور جسم مبارک کا رنگ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے قلب پر قالب پر اور جسم پر انہی دونوں عصاف کی وجہ سے ایسے چڑ جاتا ہے تو گویا یہی وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ کا رنگ سبغت اللہ اللہ اکبر اور ساتھ میرے پاک پروردگار نے کیا فرمایا قرآن کریم میں وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغًا اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے اللہ کا رنگ یہی ہے اتباعِ بحمدی طریقہِ مسنون کے مطابق ذکر اللہ کی کسرت مددگار ہوتی ہے جس کی برکت سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے اور آئینہِ قلب کی صفائی سے بندے کو جلد روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اہلاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ اہلاللہ اہلاللہ کی توجہ اور ان کے اسرار اور نورانیت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے بہت سارے لوگ اس صلاحیت سے جب محروم رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی ہوتی انہیں اللہ والوں کا مقام سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ بڑے متزبزب ہوتے ہیں بڑے ڈاما ڈول ہوتے ہیں لڑکھڑائے پھرتے ہیں اور جب آئینہ قلب کی صفائی ہو جاتی ہے تو اہلاللہ کی طرف توجہ اور ان کے اسرار اور نورانیت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی منجھائی ہوتی ہے مانجنا سمجھتے ہونا کہ ہر چیز کو مانجتے ہو جب برتن گندہ ہو جاتا ہے تو اندر اس کو صاف کرنے کے لیے رگڑتے ہونا تو ہر چیز کی منجھائی ہوتی ہے اور دل کو مانجنے والا اللہ کا ذکر ہے اگر تم دل کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو کرو ایسے جیسے ایک استغراق کی حالت میں تم غرق ہو جاؤ ذکر میں امام بخاری روایت کرتے ہیں امام بیحقی روایت کرتے ہیں رواہ البیحقی عن عبداللہ بن عمر بن العاس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس سے امام مالک بھی اس کو روایت کرتے ہیں امام احمد بھی روایت کرتے ہیں اور اسی طرح امام بیحقی جو ہے اس کو حضرت معاذ بن جول سے بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے فرمایا میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فروادیں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو دو آدمی میرے لیے باہم محبت کرتے ہیں میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں میرے لیے خرچ کرتے ہیں ان سے میری محبت واجب ہو جاتی ہے اسی طرح صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے ایک شخص نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے مگر اس قوم کے عمل تک اس کی رسائی نہیں فروایا کہ آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے عمل تک رسائی نہیں سے کیا مطلب تو رسائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے عمل اس قوم کے عمال کی طرح نہ ہو سکے ہوں حضرت انسی فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا کہ باری تعالی جب حضور سے یہ بات سنی تو میں دعا کرتا تھا کہ باری تعالی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر سیدنا ابو بکر اور فاروق عاظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روز محشر کھڑا رکھنا میرے عامال ان جیسے تو نہیں ہیں میں تو قریب قریب بھی نہیں پر ان سے محبت رکھتا ہوں اس محبت کے بدلے ان کے ساتھ گھڑا کرنا اسی طرح بے حقی نے شعب العیمان میں لکھا ہے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ اس کام کا مدار کس چیز پر ہے جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے مدار خیر یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلزوں میں حاضری کی پابندی اور تنہائی ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر سے زبان کو ہلاتا رہے یہ بڑی بڑی پیاری بات ہے ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے اس بات کو ذرا پلو سے ہم سب باندھ لینا کہ اہل اللہ کی مجالس اور ایسی مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حاضری کی پابندی کرنی چاہیے اور جب انسان تنہا ہو تو یہی وہ وقت ہے کہ جب شیطان حملے کرتا ہے اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو اور زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھو اور مزید براہ حدیث میں کیا آتا ہے اور اللہ کے واسطے محبت اور اللہ کے واسطے نفرت کر یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے محبت اور عداوت رکھ ذاتی غرض کوئی نہ ہو امام احمد اور امام ابی دعود نے حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت اور بغض کیا جائے تو یہ چند ذرائع ہیں جو میں نے آج آپ سے ذکر کیے کہ اللہ کی محبت کا ذرائع اور اللہ کی ولایت حصول ولایت کے ذرائع کے زمین میں یہ چند ایک باتیں ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں ہم سب تو انشاءاللہ تعالی اللہ رحم فرمائے ہم سب کی حال پر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی